چوتھا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا گناہ ہے وَأَقْلُ الرِّبَا سُودھ کھانا چوتھا بڑا گناہ جو انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے وہ ہے سودھ کھانا قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُوا اللَّهِ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اگر تم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہو تو سودھ کے گناہ کو چھوڑ دو سودھ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگر تم مسلمان ہو فَإِن لَمْ تَفَعَلُوا اگر تم لوگ سودھ لینے سے باز نہ آئے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے لئے اعلان جنگ ہے پورا قرآن الیفلامیم سے شروع کریں وَالنَّاس پہ ختم کریں کسی گناہ پر یہ سزا نہیں آئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس کے ساتھ جنگ کریں گے سوائے سودھ کھانے کے سودھ کے علاوہ پورے قرآن کے زخیرے میں کسی گناہ پر نماز کے چھوڑنے پر زکاة نہ دینے پر حج نہ کرنے پر صلح رحمی کے طرق کرنے پر یہ وعیدیں نہیں ہیں یہ وعید کس پر آئی صرف سودھ کھانے پر آئی اللہ نے فرمایا جو سودھ کھائے گا میرا اور میرے پیغمبر کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اور جب کسی کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو انسان اس کا سب سے قیمتی سرمایہ لیتا ہے اور سب سے قیمتی سرمایہ جنگ میں ہوتا ہے جان لڑائی ہوتی ہے تو اسے قتل کرتا ہے اور اس کے مال پر قبضہ کرتا ہے اور جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی سے جنگ کرتے ہیں تو اس کا قیمتی سرمایہ ایمان اللہ اس سے لے لیتا اسی لئے سودخور کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا عموماً بیمان ہو کر بے ایمان ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے اس لئے بہت بڑا گناہ ہے قرآن کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تأکل الربا اضعاف مضاعف اے ایمان والو سود نہ کھاؤ دگنا اور چگنا کر کے اس گناہ سے تم اپنے آپ کو بچاؤ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ سودخور انسان قبر سے اٹھے گا اس کی حالت کیا ہوگی قرآن کریم سورہ بقرہ میں ہے کہ جو لوگ سودخور کھاتے ہیں الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا سودخور انسان جب قبر سے اٹھے گا اس کی حالت ایسی ہوگی ایسا حواس باختہ ہوگا جس طرح کہ کوئی جن کسی کو چھو لے تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہے جب کسی پر جنات آ جائے تو کبھی دائیں طرف گرتا ہے کبھی بائیں طرف کبھی آگے کبھی پیچھے کہاں سودخور کی حالت ایسی ہی ہوگی وہ قبر سے اٹھے گا تو حواس باختہ ہوگا کہاں یہ وہ لوگ تھے جو کہا کرتے تھے کہ اللہ نے سودھ کو حلال کیا ہے حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى ہم نے بے و شراء کو حلال کیا سودھ کو حرام کیا تو سودھ بہت بڑا گناہ ہے اس گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے تو چوتھے نمبر پر حلاق کر دینے والا گناہ سودھ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے لعنت فرمائی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الرِّبَى وَمُوْكِلَهُ وَقَاطِبَهُ وَشَاہِدَيْهِ وَقَالَهُمْ سَوَاءُن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو سودھ کھانے والے پر سودھ کھلانے والے پر سودھ کے معاملے میں گواہ بننے والے پر سودھ کے معاملے کو لکھنے والے پر ہم سواؤن یہ سب لعنت میں برابر ہیں یہ سب گناہ میں برابر ہیں تو صرف سودخور پہ لانت نہیں ہے جس مجلس میں سود کا معاملہ تے ہو رہا ہے اس میں جو گواہ بنے ہیں ان پر بھی اللہ کی لانت سود کے معاملے کو لکھنے والے پر بھی اللہ کی لانت گواہ بننے والے پر بھی اللہ کی لانت سود کھانے والے پر بھی اللہ کی لانت سود کھلانے والے پر بھی اللہ کی لانت آج تو ہم کہتے ہیں جی کوئی حرج کی بات نہیں اگر مسلمان ہیں تو اس کی زبان سے یہ جملہ نہیں نکلنا چاہے اللہ رسول کسی سے اعلان جنگ کرے اور وہ کہتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں یہ تو ایمان کا دعویٰ چھوڑ دیا جائے اور اگر مسلمان ہیں تو اس گناہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے حدیث میں تو اتنی وعید آئی کہ آپ نے فرمایا جو آدمی ایک درہم سودھ کا لے لیتا ہے تو گویا ایسا ہے جیسا کہ وہ چھتیس مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے انسان مسلمان تو بارحال یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ یہ حرکت کرے تو آپ نے فرمایا سودھ کا ایک درہم اتنا بڑا گناہ ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے سودھ کھانا آج کل بعض لوگ بینکوں میں پیسہ لے کر وہاں سے سودھ لے رہے ہوتے ہیں بعض نے اپنی زندگی اس پر بنائی ہے کہ لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں سودھ پر چل رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارا یہ مال بڑھ رہا ہے اللہ فرماتا ہے تیرا اللہ صدقے کے مال کو بڑھائے گا سودھ کے مال کو تیرا اللہ تباہ کر دے گا مٹا دے گا سودھ سے کبھی مال میں وسط نہیں آتی ظاہر میں بڑھتا نظر آئے گا حقیقت میں گھٹے گا اللہ کے نام پہ صدقہ دینے سے مال ظاہر میں گھٹتا نظر آئے گا حقیقت میں بڑھے گا اس کی مثال یوں ہے اگر ایک آدمی کے جسم میں سوجن ہو جائے جسم پھول جائے ظاہر میں لگتا ہے جسم بڑا فربا ہو گیا جسم موٹا ہو گیا پھولا ہوا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ بیماری ہوتی ہے دوسرا آدمی وہ شخص ہے کہ جو گولی لیتا ہے دست ہو جائے تاکہ پیٹ خالی ہو جائے نظر آ رہا ہے دبلہ پتلہ کمزور حقیقت میں یہ طاقتور ہے اس لئے سودھ کھانے سے مال بڑھتا نہیں ہے اللہ کے ہاں یہ مال گڑ جاتا ہے سودھ خور انسان کی زندگی آپ دیکھو گے اسے سکون نہیں ملے گا ہر پل بے چین اور بے قرار ہوگا کبھی دائیں کبھی بائیں سودھ سے پلنے والی اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہوتی دل کی تختی پہ لکھنے حرام کا مال اللہ قبول نہیں کرتا اور حرام کے مال سے پلنے والی اولاد مستقبل کا سہارہ آنکھوں کی تھنڈک اور صدق جاریہ نہیں بنتی اللہ تعالی حلال مال کو قبول کرتا ان اللہ لا یقبل اللہ تعالی ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب اللہ پاکیزہ ہے پاک مال کو قبول کرتا ہے اس لئے اللہ حرام کے مال کو اپنے راستے میں نہیں قبول کرتا اس لئے سودھ کا پیسہ مسجد میں مدرسے میں دینی کاموں پہ نہیں لگتا وہ کہاں لگتا ہے گھر کی تعمیرات میں وہ کہاں لگتا ہے عش و عشرت میں وہ کہاں لگتا ہے شادی بیعہ میں وہ کہاں لگتا ہے رسم و رسومات میں اللہ کے راستے پہ وہ مال نہیں لگتا کیونکہ اللہ حرام مال کو اپنے لئے قبول ہی نہیں فرماتا اس لیے سود کے گناہ سے بچیں آج یہ معاشرے میں بہت بڑھتا جا رہا ہے بعض نادان کہتے ہیں جی توبہ کر دیں گے کوئی بات نہیں کیا معلوم تجھے توبہ کرنے کی توفیق بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی سود کا پیسہ لے کر آرہا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا کیا جواب دیں گے اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے حرام کے ذریعے جس نے بھی اپنی نسل کو پروان چڑھانا چاہا ہے وہ نسل کبھی اتمنان بخش نہیں ہوئی سودخور آدمی کے چہرے سے رونق چلی جاتی ہے اس کی زندگی کا سکون چلا جاتا ہے اسے رات کو نین نہیں آتی ہر آنے والے دن وہ بے قرار اور پریشان ہو جاتا ہے وہ لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے حرام کے مال سے جتنا کمایا ہوتا ہے وہ سب اسی پہ لگ جاتا ہے لیکن پھر بھی بیماری پہ شفا نہیں ملتی جن اولاد کے لیے کمایا ہوتا ہے وہ اولاد بھی انسان کے نفع کا ذریعہ نہیں بنتی وہی اولاد دنیا میں اس کے سامنے ایڈیاں رگڑتے رگڑتے مر جاتی ہے ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے مقافات عمل میں ایک واقعہ لکھا کہا کہ ایک پولیس اسپیکٹر تھا اس کا کام ہی رشوت لینا تھا رشوت پر حرام پہ زندگی گزار رہا تھا جہاں سے مال ملتا یہ رشوت لے لیتا اس کے چار بیٹے تھے دو بیٹیاں تھی اس شخص کا جو بڑا بیٹا تھا تو بینوئی کے ساتھ اس کا اختلاف ہو گیا بینوئی کو قتل کرنے کے لیے گیا ہاتھ میں اس کے پسٹل تھا مارنے لگا اسے کسی طرح سے خبر ہو گئی تھی کہ یہ میری طرف آ رہا ہے تو وہ ذہنی طور پہ تیار تھا یہ جیسے حملہ کرنے لگا اس نے حملہ کر کے اس کے ہاتھ سے لیا اور اسی کو قتل کر دیا تو اس پولیس اسپیکٹر کا پہلا بیٹا بینوئی کے ہاتھوں قتل ہو گیا اس کا جو دوسرا بیٹا تھا حرام کے پیسے سے گاڑی لی ہوئی تھی باپ نے یہ بیٹا اس گاڑی میں جا رہا تھا ایک پل پر پہنچا اچانک کیا ہوا سلینڈر پھٹا گاڑی میں آگ لگی اسی گاڑی کے اندر یہ جل کے مر گیا دوسرا بیٹا جل کے مر گیا تیسرا بیٹا تھا اس کا کام یہ تھا کہ وہ ویسیار ٹیلی ویزن یہ لوگوں کو دیا کرتا تھا اس دور پہ کرائے پر سیڑھیاں کرائے پہ دیتا اور ویسیار کی کیسٹن دیتا تھا ایک دفعہ کسی نے کہا فلان جگہ لے کر آؤ وہاں پہنچاؤ تو یہ ڈی وی ڈی اور یہ لے کر گیا راستے میں جا رہا تھا ایکسیڈنٹ ہوا وہی مر گیا جو چوتھا بیٹا تھا اب اس نے دیکھا تین بھائی تو مر گئے میں اکیلا ہوں دو بینے ہیں یہ باپ کا مال زیادہ ہے چلو میں اس پر کسی طرح قابض ہو جاؤں لیکن یہ دو بینے بھی تو ہیں یہ بھی حصہ مانگیں گی وہ بدبخت مال کے اس میں اسلحہ ہاتھ میں لیا اور دونوں بینے ایک جگہ پر جمع تھی وہاں گیا دونوں بینوں کو قتل کر دیا ماں کو خبر ملی کہ دونوں بینے بھائی نے اپنے ہاتھ سے قتل کر دی ماں سے برداشت نہ ہوا ہارٹ اٹیک ہوا وہی ماں کا انتقال ہو گیا اب یہ جو چوتھا بیٹا اکیلا رہ گیا جس نے سب مال پہ قبضہ کیا اور اس نے اپنے لئے ایک محل تعمیر کرنے لگا تین مہینے ہی گزرے تھے اب جو بینوں کے شہر تھے بینوئی انہوں نے کہا ہم اس سے بدلہ لیں گے جس محل کو تعمیر کرنے کے لئے اس نے پیسہ اکٹھا کیا تھا ایک دن وہاں پر کھڑا تھا وہ دونوں بینوئی آئے وہیں اس کو قتل کر دیا اس شخص کے چاروں بیٹے دنیا میں مارے گئے دونوں بیٹیاں دنیا میں قتل ہو گئیں رفیق حیات دنیا میں مر گئیں اسی سال کی عمر تک زندہ رہا ایڈیاں رگڑتا رہا لا علاج بیماریوں میں پڑ گیا فرمانی کر کے بھی کوئی اتمنان پا سکتا ہے خالق دو جہاں کے احکامات کو توڑ کر بھی کوئی اتمنان پا سکتا ہے رشوت حرام اور سود کا مال لے کر بھی کوئی زندگی میں سکون پا سکتا ہے ارے نادان یہ کس نے کہا تو جگڑا اور لڑائی اپنے رب سے کر رہا ہے رب قرآن میں کہتا ہے جو سود کھائے گا میرا اس کے لئے اعلان جنگ ہے تو خدا کو دعوت دے رہا اعلان جنگ کی کہ میں تجھ سے لڑتا ہوں تو جو اللہ کو اعلان جنگ کی دعوت دے وہ کہاں بچ سکتا ہے نہیں بچ سکتا تباہ و برباد ہو جاتا ہے دنیا میں اللہ عذاب قبر میں مبتلا کر دیتا ہے آج سے چند سال قبل اخبارات میں بات آئی کوئیٹا میں ایک سودخور تھا جب مرا جیسے قبر میں رکھا ایک ازدہا نکلا اور اس کے جسم کے ساتھ لپڑ گیا اور اس کی دونوں آنکھیں نکال دیں لوگ خوف کے مارے اوپر کسی نے انٹے بھی نہیں رکھی سلپیں بھی نہیں رکھی کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات انہوں نے لکھا حیدر آباد میں ایک شخص تھا جو بڑا سودخور تھا لوگوں کو پیسہ سود پہ دیا کرتا تھا جب یہ مر گیا تو اس کی لئے قبر کھودنے لگے قبر جیسے کھودی اس کی لاش کو لے کر گئے جیسے قبر میں رکھنے لگے تو قبر ٹیڑی ہو گئی لاش قبر میں نہیں جا رہی تھی بڑا زور لگاتے تھے لیکن قبر ٹیڑی ہو گئی لاش نہیں گئی دوسری جگہ انہوں نے قبر کھولی جب لاش اندر رکھنے لگے پھر قبر یوں ٹیڑی ہو گئی اوپر سے بند ہو گئی اور اس کی لاش قبر میں نہیں جا رہی تھی تیسری جگہ چوتھی جگہ کوشش کی آخر زمین نے اسے قبول نہ کیا جہاں رکھنا چاہتے تھے زمین اوپر سے ٹیڑی ہو کے بند ہو جاتی لاش اندر نہیں جاتی تھی آخر انہوں نے زمین کے اوپر ہی رکھ کر اوپر مٹی ڈال کے آگے اب آگے کیا ہوا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے تو اللہ ایسے واقعات رونما کر کے بتاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے انسان بچے یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے نادان یہ کہتا ہے جی میں توبہ کر دوں گا بس اللہ غفور الرحیم ہے اللہ غفور ہے لیکن میرے بھائی انہ بچہ ربکا لشدید تیرے رب کی پکڑ بھی سختے وہ غفور الرحیم ہے لیکن وہ جبار اور قہار بھی ہے جو عمل کرے گا وہ تیرا رب کہتا میں بدلہ بھی دوں گا اگر رائی کے دانے کے برابر نیک عمل کیا ہم اس کا بھی بدلہ دیں گے رائی کے دانے کے برابر تم نے برا عمل کیا ہم وہ بھی بدلہ دیں گے اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے وہ علیم بزاتی صدور ہیں سینوں کے بیدوں کو جانتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں بند کمرے میں میں رشوت لے رہا ہوں سود لے رہا ہوں کون مجھے دیکھ رہا ہے تجھے وہ دیکھ رہا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے تجھے وہ دیکھ رہا ہے جو اندھیری رات میں سیاہ چیونٹی کو سیاہ پہاڑ پہ چلتے ہوئے دیکھتا ہے تیرا عمل وہ لکھ رہے ہیں کراماں کاتبین جو کبھی خیانت نہیں کرتے جو کبھی دوکھا نہیں دیتے جو عدل اور انصاف کے ساتھ انسان کے ہر معاملے کو لکھتے ہیں تیرا عمل کون دیکھ رہے ہیں یہ تیرے ہاتھ کل گواہی دیں گے جن ہاتھوں سے رشوت اور سود لی قرآن کہتا ہے اليوم نختم علی افواہیہم وتکلمنا عیدیہم وتشہد ارجلہم بما کانو یکسیبون آج کے دن ہم تمہارے زبان پہ مہر لگائیں گے تمہارا ہاتھ بولے گا جو اس نے گناہ کیا ہے تمہارا پاؤں بتائے گا جو اس نے گناہ کیا ہے تمہاری شرمگاہ بتائے گی جو اس نے گناہ کیا ہے جو رب زبان گوش کے لوتھڑے میں بولنے کی طاقل ڈال سکتا ہے وہ ہاتھ میں نہیں ڈال سکتا یہ زبان بھی تو گوش کی بوٹی ہے یہ ہاتھ بھی تو گوش کی بوٹی ہے یہ پاؤں بھی تو گوش کی بوٹی ہے یہ شرمگاہ بھی تو گوش کا لوتھڑا ہے جس رب نے اس بوٹی میں بولنے کی طاقت ڈالی وہ قیامت کے دن اس ہاتھ میں بولنے کی طاقت ڈالے گا جس ہاتھ نے حرام لیا ہوگا جن آنکھوں نے بدنظری کی ہوگی جس شرمگاہ نے زنا کیا ہوگا جو پاؤں گناہ کے کام کی طرف چل کر گئے ہوں گے جن ہاتھوں نے سودھ کا معاملہ تے کیا ہوگا جس دل و دماغ نے رشوت کے معاملات کو کیا ہوگا اللہ انہیں سزا دے گا اس لئے گناہوں میں چوتھا بڑا گناہ ہے سودھ کا گناہ انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے پانچھویں بڑا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَقْلُ مَالِ الْيَتِيمِ یتیم کا مال کھانا یتیم کا مال کھانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے بعض نادان ایسے ہوتے ہیں بھائی کا انتقال ہو گیا تو چچا عموماً بتیجوں کے مال پہ قابض ہو جاتے ہیں کہ پوچھنے والا تو کوئی نہیں ہیں بچے تو نادان ہیں ان کے مال پہ قبضہ کر دیتے ہیں قرآن کریم کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَأْقُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا فَإِنَّمَا يَأْقُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَسْلَوْنَ السَّعِيرًا جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ مال نہیں کھا رہا وہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں داخل کر رہا ہے وہ پیسہ نہیں کھا رہا وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں داخل کر رہا ہے اب اس کی مرضی ہے وہ آگ کو داخل کرے یا نہ کرے ایک بزرگ گزرے ہیں وہ قرآن کریم اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے فرمانے لگے میں نے بیس سے زائد مرتبہ قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا لیکن جب بھی میں اس آیت پہ پہنچا ہوں میں نے دیکھا جب بھی میں سیاہی لیتا تھا اس دور میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے تو سیاہی ڈبو کے لیتا تھا تو کہاں ہر دفعہ مکھی بیٹ جاتی تھی لیکن جب بھی میں اس آیت میں پہنچا ہوں جس میں یتیم کے بارے میں تذکرہ ہے یتیم کے حقوق کا تذکرہ ہے کہاں میں نے کبھی نہیں دیکھا باوجود یہ کہ میں قلم کو روک لیتا کہ مکھی بیٹھے مکھی نہیں بیٹھتی تھی یعنی گویا مکھی اس سیاہی میں اپنا حصہ نہیں لینا چاہتی تھی جس سیاہی سے قرآن کی یہ آیت لکھی جا رہی ہے کہ جس میں یتیم کے لیے وعید بیان ہوئی ہے جب مکھی جیسی مخلوق اشتناب کر رہی ہے اور انسان نادان یتیم کا مال کھائے یتیم کا مال کھانے والا جو بھی ہوا ہے یتیم کو تکلیف دینے والا ہوا ہے دنیا میں اللہ نے سزا دی اس لئے کہ دیکھیں جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے جس کا دنیا میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا اس کا پوچھنے والا اللہ ہوتا ہے جس کے دنیا میں ظاہری اسباب کوئی نہیں ہوتے اس کے لیے مصبب الاسباب خود خدا ہوتا ہے اس لئے جب یتیم پہ ظلم ہوتا ہے اللہ خود بدلہ لیتا ہے مقافات عمل میں ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے لکھا کہ ایک یتیم لڑکا تھا تو ایک دفعہ ایک باغ میں چلا گیا نادان تھا بچہ تھا ابھی باغ میں گیا اس نے چند پھل توڑ دیا باغ کا مالک آ گیا اور آتے ہی اسے بے تہاشہ مارا مارنے کے بعد اسے ایک درخت کے ساتھ بان دیا اور اپنے نوکروں سے کہا اسے کھولنا نہیں اسی طرح بندہ رہے ڈنڈا لیا اور مار رہا تھا اس کی ماں کو پتہ چل گیا یتیم بچے کی ماں دھوڑتی ہوئی آئی کہا میرا بچہ تھا نادان تھا غلطی ہو گئی ماف کر دو آئندہ نہیں کرے گا اس نے کہا نہیں کہا ایسی سزا دوں گا ایسی سزا اس کی ساتھ نسلیں یاد رکھیں گی ماں نے سر سے دپٹہ اتار کے اس کے قدموں میں ڈال دیا کہ اللہ کی رضا کے لیے ماف کر دے آئندہ نہیں کرے گا وہ باز نہ آیا اس نے پھر کہا چلو جتنا تیرا نقصان ہوا ہے مجھ سے لے لے یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اسے کچھ نہ کہے لیکن وہ بدبخ باز نہ آیا تو یتیم ماں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی کہا اے اللہ یہ ظالم ہے میرے بیٹے پر اس نے بے تحاشہ ظلم کیا ہے مولا کریم تو ہی اسے اپنی پکڑ میں لے لیں تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک سیاہ بادل آئے اور سیاہ بادلوں سے اولے برسنا شروع ہو گئے اور اس کا باغ صفحہستی سے مٹ گیا پورے علاقے میں لوگ عبرت کیلئے آ کر دیکھتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہاں کوئی باغ بھی ہوتا تھا حالانکہ باغ تیار تھا فصل تیار تھی سارے پھل پک چکے تھے لاکھوں روپے کا مال تھا لیکن اتقی دعوت المظلوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابُ مظلوم کی بدعا سے بچنا اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا انسان جتنا طاقتور ہو اس کے اوپر ایک اور طاقتور بیٹھا ہوئے آج نادان کہتا ہے جی میرے قلم میں طاقت میری کرسی میں طاقت میرے اقتدار میں تعلقات میرے اقتدار میں طاقت اوہ بھائی تیرے ہاتھ میں طاقت کس نے ڈالی تجھے یہ قلم کس نے پکڑوایا تجھے صلاحیتیں استعدادیں کس نے دی تیری جوانی یہ رانائی یہ کس رب نے دی ہے وہ رب تجھ سے لے بھی سکتا ہے وہ قادر مطلق ہے وہ چاہے آنن فانن سب کچھ لے لیتا ہے اس لئے یتیم کا مال جس نے کھایا وہ کبھی اسے نصیب نہ ہوا اولادیں فرما بردار نہ ہوئیں حرام کا مال حرام کے راستے میں ہی لگ گیا ناقابل فراموش سچے واقعات میں انہوں نے قصہ لکھا ہری پور میں ایک عورت تھی اس شخص اس عورت نے اپنے شوہر کو پہلے قتل کیا تھا دوسری جگہ ایک شخص تھا اس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا اس کے چار چھوٹے بچے تھے وہ سوچ رہا تھا کوئی بیوہ عورت ہو میں نکاح کر دوں تاکہ وہ میرے بچوں کی پرورش کر سکے اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ عورت وہ ہے جس نے پہلے اپنے شوہر سابقہ کو بھی زہر دے کر قتل کیا تھا اس کو کسی نے کہا رشتہ بتایا وہ رشتے پر آزی ہو گیا اب اس عورت کے پہلے دو بچے تھے پہلے شوہر سے اور اس نے دیکھا کہ یہ چار بچے دوسرے شوہر کے تو اس نے چاہا کسی طرح ان سب کو مار دوں تاکہ اس کا جتنا مال ہے وہ سب میرے بچوں کو ملے جتنا مال ہے وہ میری اولاد کی طرف رہے اس کا کوئی اور وارث نہ بنے تو اس نے یہ کیا کہ اس نے وہ دواء لے لی جس کے ذریعے سے لال بیکوں کو چوہوں کو مارا جاتا ہے وہ زہر والی دواء لے کر اس نے کھانے میں ڈالی یہ شخص کام پہ گیا ہوا تھا اور اس کے چاروں بچوں کو وہ کھلالی اب اللہ کا کرنا جو بڑا بچہ تھا تیسری ایک بچی تھی اس کو الٹی ہو گئی تو وہ زہر کا اثر اس پہ نہ ہوا چوتھا جو بچہ تھا اسے بھی قے ہو گئی اس پر اثر نہ ہوا جب باپ آیا تو اس نے یہ حالت دیکھی ہسپتال لے کر پہنچا تو پتہ چلا کہ اسے کوئی زہر آلود چیز ان بچوں کو دے دی گئی ڈاکٹروں نے بتایا کوئی زہر کی چیز انہیں کھلائی گئی دو بچوں کا انتقال ہو گیا تھا دو اب باقی رہ گئے تھے اس شخص نے اپنے یہ دونوں بچے اپنی والدہ کو دے دیئے کہ تم ان کی تربیت کرو اس عورت کو طلاق دے دی چھوڑ دیا اب اللہ نے اس کو کیا سزا دی ہے اللہ نے سزا دیئے دی کہ جس اولاد کے لیے یہ کر رہی تھی اور اس نے یتیم بچوں پہ جو اس نے ظلم کیا ان ناحق تو اللہ نے ان کو سزائی اس عورت کو یہ دی کہ جب اس کا یہ بچہ پروان چڑھا عین شباب اور جوانی کو پہنچا کمانے کے لائق ہو گیا اب یہ دیکھتی اور خوش ہوتی تھی کہ بیٹا کما کے لائے گا ایک دن یہی بیٹا کام کے لیے گیا بس سے اتر رہا تھا پاؤں سلپ ہوا بس کے نیچے آیا وہیں انتقال ہو گیا جو دوسری بیٹی اس کی ایک تھی وہ پاگل اور دیوانی ہو گئی تو راست گھر سے نکل کے بھاگتی ایک گھر میں داخل ہوتی برتن توڑتی دوسرے گھر میں تیسرے میں کسی کا سامان زائع کر دیتی کسی سے جھگڑا کر دیتی لوگ آخر اس سے تنگ آ گئے تو اس نے اپنی اس بچی کو پاگل خانے میں داخل کر دیا پھر آخر میں اس کی حالت یہ ہوئی کہ موت کے وقت اس کا پیٹ سوج گیا اور اس کے مو سے اقے باہر آتی تھی غلازت اور گندگی نکلتی تھی پیٹ سوجا تھا کہتی تھی اس کو دباؤ دباؤ لوگ اوپر سے دباتے تھے اس کو سکون نہیں ملتا تھا سانس لیتی اور پیٹ سوج جاتا اسی حال میں پیٹ سوجتا سوجتا پیٹ تھٹا اور اس حال میں مر گئی تو گوئے اللہ نے دنیا میں سزا دے دی اللہ کا ایک نظام چل رہا ہے اس لئے انسان ہر گناہ سے پہلے تھوڑی دیر کے لئے سوچے مجھے میرا خالق کائنات دیکھ رہا ہے